اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک اب ہم اپنے پارٹس آف ریسپائریٹری سسٹم کو ڈسکس کریں گے اپنے اس لیکچر میں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی پچھلے اپنے لیکچر میں بتایا کہ جو ریسپائریٹری سسٹم میں پارٹس حصہ لیتے ہیں ان میں نوز اور تھرڈ ہیں ٹریکیا ہے اور برونکائی اور لنگز ہیں نوز اور تھرڈ ناک اور گلہ ٹریکیا جو کہ ہماری سانس کی نالی ہے برونکائی یہ جو سانس کی نالی جو ہے یہ تبدیل چینج ہو جاتی ہے انٹو ٹو برانچز میں جس کو ہم برونکائی بولتے ہیں اور ایک ہیومن باڈی کے اندر ٹو لنگز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اب ذرا ہلکا سمجھ سٹائیگرام کے ذریعے آپ کو بتا دوں اور تھوڑا میں بک کے ذریعے بھی آج آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں گی اس میں سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں ناک کے ذریعے تو ناک کے اندر ہمارے میوکس پائے جاتا ہے اور ہیئرز پائے جاتے ہیں جب یہ ہوا ناک کے ذریعے ہمارے باڈی میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی جرمز بغیرہ ہوں تو اس میں سٹکی میوکس پائے جاتا ہے جو کہ اس جرمز کو اس جسٹ پارٹیکلز کو جو ہے اپنے اندر ہی ناک کے اندر ہی جمع کر لیتے ہیں لمبے لمبے ہیئرز پائے جاتے ہیں ناک کے اندر اور اس کے علاوہ اتنے لمبے بھی نہیں لیکن ہیئرز پائے جاتے ہیں اور ساتھ میں اس میں کیا ہے اس کے اندر میوکس پائے جاتا ہے جو جمز ہمارے انٹر ہوتے ہیں ناک کے اندر اس کو روکنے کے لئے اس کے بعد یہ جو ہیئر ہے جو کہ آکسجن ہے وہ انٹر ہوتی ہے ایک پیسج کے ذریعے گزرتی ہے جس کو ہم لیرنکس بولتے ہیں لیرنکس کو ہم ایک سر اگزمپل لے لیتے ہیں لیرنکس ایک خانہ ہے جہاں پر کے ووکل کارڈ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دو کارڈ رکھے ہیں دھاگا نماز ساختیں ہوتی ہیں جو کہ آواز کو پرڈیوز کرتے ہیں یعنی لیرنکس جو ہے ہمارا آواز کا وائس بوکس ہے لیرنکس کیا ہے لیرنکس ایز آور وائس بوکس یہ ہمارا وائس بوکس ہے جہاں پر ووکل کارڈ پائے جاتے ہیں اور آواز پرڈیوز ہوتی ہے اس کے اوپر ایک اپیگلوٹس پائے جاتا ہے اپیگلوٹس یہ ایک دھکن ہے جو کہ لڈ ہے دھکن ہے جو کہ ہماری اس وقت مدد کرتا ہے جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تاکہ جو کھانا ہے ہماری خوراک کی نالی بھی اس کے ساتھ ہی گزر رہی ہوتی ہے میں بک سے بھی بتاؤں گی آپ کو یہاں پر میں نے کلیر کرنے کے لیے اپنے طریقے سے اس کو تھوڑا سا یہ نالی ایک اور بھی بنائی ہے جو کہ ایسو فیگس ہے تاکہ جو خوراک کا کھانا جو ہم موں کے ذریعے کھاتے ہیں وہ خوراک کی نالی ایسو فیگس میں ہی جائے اس لیے جو ہے یہاں پر ایک دھکن پائے جاتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں اپیگلوٹس یہ اپیگلوٹس جو ہے جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز ڈرنگ کرتے ہیں تو یہ اپیگلوٹس اس وقت ہماری سانس کی نالی کے اوپر ہمارے لیرنگس کے اوپر آ جاتا ہے تاکہ جو کھانے پینے والی چیز ہے وہ لیرنگس کے ذریعے ٹریکیا میں جو کہ ہماری سانس کی نالی ہے اس میں نہ چلی جائے یہ اللہ تعالی نے ہماری حفاظت کے لیے اپیگلوٹس بنایا ہے یہاں سے نوز سے جو ایئر ہے جو کہ صاف ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پر میوکس بھی ہے جو کہ ڈسٹ پارٹیکلز کو روک لے گا ناک کے اندر ہی اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ہیئرز پائے جاتے ہیں جو ڈسٹ کو روکتا ہے اور کوئی بیکٹیریا کوئی جرمز وغیرہ کوئی انٹر ہوں تو یہی پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم زیادہ مٹی یا کوئی ایسی ائر ہمارے انٹر ہو جائے جس میں کہ پولن وغیرہ ہوں تو ہمیں سنیزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمیں چھنکے سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیوں؟ کس وجہ سے ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر ایک ریزسٹنس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو ناک سے پھر پھر انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں پارٹیکلز تو نوز اس کو چھنک کے ذریعے پاہن نکال دیتا ہے ہمیں ایریٹیشن فیل ہوتی ہے سو اس طرح سے پھر وہ ہوا جو ائر آکسیجن ہے وہ پیوریفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہی سے پھر وہ اس لیرنگ سے ہوتے ہوئے ٹریکیا میں آتی ہے ٹریکیا میں اگر آپ گور سے دیکھو تو میں نے سی سی شیپ سٹرکچر جو ہے بنانے کی کوشش کی ہے یہ جو سی شیپ سٹرکچر ہے یہ ایسے کر کے ایسے بنے ہوتے ہیں ایسے ایسے نا اس کے ساتھ ہی گزر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے یہ ٹریکیا جو ہے اس کا پیسج جو ہے بڑا ہو جائے تاکہ وہ جو ائر ہے وہ یہاں سے موف کر کے اس پیسج میں سے گزرنے کے بعد ٹریکیا سے جو کہ سانس کی نا رہے اس دنے کے بعد یہ دیکھیں دو لنگس میں نے بنائے ہیں یہاں سے two جو ہے برونکائی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں جو ایک ایک لنگس میں جاتی ہے اور ایک ایک لنگس میں جاتی ہے اس کو جو ہے اس کا انر پورشن یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے یہاں سے جو یہ برونکائی ہے برونکس ایچ جو سنگولر ہوتا ہے اس کو ہم برونکس بولتے ہیں ڈبل کو پلورل کو ہم بولتے ہیں برونکائی اور اگر میں ایک کی بات کروں تو یہ جو برونکس ہے یہ پھر فردہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے انٹو ڈیفرنٹ برونکیولز جیسے یہ برونکیولز ہیں یہ ایک برونکیول اور اگر دو کی میں بات کروں تو برونکیولز ہوں گی یہ برونکیولز میں چینج ہوئی ہے یہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے یہ پیسیج کو اختیار کرتے ہوئے اچھا اس لیے بھی یہ لمبا سا پیسیج ہے آواز جب یہاں تک پہنچتے ہو تو وہاں ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لمبا سفر اگر کر کے آئی ہے یہاں پر یہ برونکیولز میں سے گزرنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو ببلز میں نے بنائے ہیں یہ اس کے ائر سیکس ہیں جن کو ہم بولتے ہیں الویولائی کیا بولتے ہیں الویولائی الویولائی کے اوپر یہاں پر کلیئر نہیں نظر آ رہا ہے میں آپ کو بک میں سے بھی دکھاتی ہوں یہ کیپلریز کا ایک جال سا ہوتا ہے کیپلریز خون کی نالیاں ہوتی ہیں جہاں سے آکسیجن جو ہے وہ یہاں پر انٹر ہو جاتی ہے لنک کے اندر اور جو دوسرے بوڈی پارٹ میں سے کاربن ڈائک سائٹ جو ہوتی ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے اب وہ بھی ایک پروسس کے ذریعے یہاں تک واپس پہنچ دیا اور پھر اس کو بوڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور یہاں پر ائر میں سے آکسیجن کو لے لیا جاتا ہے اور اس طرح وہ ہمارا بلڈ جو ہے وہ بلڈ تک جا کے بلڈ کو جو ہے بلڈ کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن ہوتے ہوتے وہ انسلز تک پہنچتی ہے اور پھر فوڈ کے ساتھ ملتی ہے وہ آکسیجن اور فوڈ جو ہے اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور اس بریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے فوڈ جو ہے آکسیجن جو ہے وہ اس کے ساتھ ملنے کے بعد اس کی کاربن ڈائک سائٹ اور ساتھ میں انرجی جو ہے وہ رلیز کرتی ہے اور اس طرح یہ جو انرجی ہے ہمارے ڈیفرنڈ بوڈی فنکشنز کو پرفوم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے اگر آپ اس کو بک میں سے اپنی دیکھیں تو بچے بک میں آپ کے دائجسٹف سسٹم آ گیا یہ دیکھیں بک میں بہت اچھی ڈائگرام جو ہے اس کو کلیر کر کے